ہیلو دوستو سواگت ہے آپ سبی کا ہمارے یوٹیوب چینل فیکٹ ریفلیکٹ میں تو آج ہم بات کرنے والے ہیں ریڈ فورڈ کے بارے میں جسے لال قلعہ بھی کہا جاتا ہے لال قلعہ بھارت کی رازدانی میں استطعت احتیاسک قلعہ ہے جو کی دلی کے احتیاسک قلعے بند پرانی دلی کے علاقے میں استطعت ہے لال بلوہ پتھر سے نرمیت کافی پرانا قلعہ ہے اس قلعہ کو پانچے مغل شاشک شہان جانے اپنی رازدانی کے روپ میں چنا تھا اس کی دیواروں کے لال رنگ کے قارن ہی اس کو لال قلعہ کہا جاتا ہے اس احتیاسک قلعہ کو ورش دوہجار ساتھ میں یونیکس کو دوارہ وشو دھروورستر چینیت کیا گیا تھا بھارت کی رازدالی میں استطعت لال قلعہ دیش کی آن بان شان اور دیش کی اجادی کا پرتیق ہے مغل کال میں بنا یہ ہے احتیاسک سمارک وشو دھروور کی لسٹ میں شامل ہے اور بھارت کے پرمک پریٹن ستھلوں میں سے ایک ہے لال قلعہ کے سوندھرے بھویتہ اور آکرشن کو دیکھنے دنیا کے کونے کونے سے لوگ آج بھی آتے ہیں اور اس کی شاہی بناوٹ اور انوٹھی واسطوگلہوں کی پرشاہ چاہ کرتے ہیں کونی میں سے کچھ لال قلعہ کی انسنی باتیں ہم آپ کو اس ویڈیو میں بتانے چاہ رہے ہیں جنہیں جان کر آپ حیران رہ جائیں گے سولہ سو اٹھالیس عیسوی میں بنے اس بھویے قلعہ کے اندر ایک بہت سندر سنگرالے بھی بنا ہوا ہے قریب دھائی سو اکڑ جمین میں پیدا یہ بھویے لال قلعہ ابھی بھی بھارت کا گورب بڑھاتا ہے شہاجہ کے دربار کی ویشیستہ ہے ان کا مو سیحاسن تک تہتاؤں اور دیوانے خاص لال قلعہ میں پرسید راجسی دربار تھا جہاں بادشاہ شہاجہ خاص درباریوں اور مہمانوں سے ملتے تھے اس میں بڑے آہتاکار ہال کے تینوں طرف پرباوشالی کھلی ہوئی مہراب ہے چوتھی طرف دیوار اور کھڑکیوں کے بیچ جالی بنی ہوئی ہے اس کے بیچ میں اس تمبوں پر مہرابوں سے بنا ایک ککش ہے اس تمبوں کے نچلے حصوں میں رنگین پتھروں سے فول کھو دے ہوئے ہیں جبکہ اوپری بھاگ میں رنگ کیا گیا ہے دیوانے خاص کے چاروں کونوں میں چار ستمب چھتری نمہ بنے ہوئے ہیں یہ حال خوبصورت مور سیہاسن تکتے تاؤت کے لیے وکھیات ہے جو کی اس کے بیچ میں سنگ مرمر کے منچ پر رکھا ہوا ہے یہ سیہاسن سونے کا بنا ہوا تھا جس میں مور پنک بنے ہوئے تھے اور انگینت بہت قیمتی پتھر نگینے ہیرے چوارہ جڑے ہوئے تھے مور کے بیچ میں پنے سے تراشا ہوا توتا تھا اس سیہاسن کو نادر ساہ نے سترہ سو انتاریس میں ایران لے گیا تھا تو چلیے جانتے ہیں کچھ اور باتیں لالکلے کے بارے میں نوبت خانہ لالکلے کے اندر نگارہ گھر جسے نوبت خانہ محل بھی کہتے ہیں جو محل کے پریسر یعنی پرویس دوار کے روپ میں استطح ہے یہاں سے بادشاہ یا کسی ویشیس پدادکاری کے آنے کی سوچنا نگارہ بجا کے دی جاتی تھی آج بھی نوبت خانہ لالکلے کے اندر موجود ہے ممتاج محل لالکلے میں ابھی بھی آپ دیکھ سکتے ہیں ممتاج محل سکسٹین ٹونٹی ایٹ سے ففٹی سکس ایسوی میں سہا جہاں نے اسے ممتاج محل کا نام دیا تھا اس محل کو چھوٹے رنگ محل کے نام سے بھی جانا جاتا ہے سن ایٹین فپٹی سیون کے سو تنتاس انگرام کے بعد انگریجی شاشنکال میں انگریجوں نے ممتاج محل کو کاراگار میں تبدیل کر دیا جس سے محل کا رنگ روپ ہی بدل گیا شیش محل شیش محل کئی رنگوں کا محل یعنی رنگ محل جسے رنگ محل بھی کہتے تھے لالکلے کے اندر ایک وشال ہال نمہ کش بنا ہوا ہے اسے امتیاج محل یعنی اتکرش محل بھی کہا جاتا تھا اسی سے جڑا ایک کک شیش محل بھی تھا جس کے چھت ودیواروں پر چھوٹے چھوٹے شیشے لگے تھے اس لیے اسے شیش محل کہتے تھے لالکلے کے اندر نحر اے بہشت کی الگ پہچان تھی یعنی سورک سے بہتی جل دھارا جو نحر کے روپ میں بگیچوں اور محلوں میں نبود بہتی تھی اور لالکلہ کی سمپونڈ جڑا پورتی پر محل کو واتانو کیولیت کرتی تھی لالکلے کی ایسی بہت مسٹریز ہیں جنہیں سب اپنے حساب سے بتاتے ہیں آپ کو کیا لگتا ہے ان مسٹریز کے بارے میں پلیز کمنٹ کر کے جرور بتائیں تو یہ تھے لالکلے کے بارے میں کچھ امیزنگ فیکٹس اور مسٹریز پسند آئے تو لائک جرور کرنا اگر آپ کو ایسے اور بھی فیکٹ کو جاننا ہے تو چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور یہ ویڈیو کیسے لگی کمنٹ میں جرور بتائیں تینکیو سو مچ فور ووچنگ موسیقی موسیقی